شہرِ گل کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمی کے لیے کریک ڈاؤن آج سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کے خراجات تجاوزات کے مرتقب افراد سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائے تجاوزات پر سرخ نشانات لگا دئیے گئے سب سے پہلے داتا گنج باکش شالہ مارزون سبزازار انار کلی لیڈی ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر ڈیپٹی میئر اور ڈی جی ایل ڈی اے کا یادت کریں گے وزیریالہ بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزازار شافرید قابرستان گوالوں کے نرغے میں قابرستان کے اطراف گوالوں نے بھینسوں کے باڑے قائم کر لیے قابرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا ماحال بھینسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیوریز بن گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن آداد و شمار سامنے آگئے محکمہ مال کی اکتیس ہزار ایل ڈی اے کی چھتیس کنال آرازی پر قبضہ محکمہ جنگلات کی دو سو اسی کنال آرازی پر بھی قبضہ مافیا اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میٹرو فلٹنگ کی بتیسی عمارتوں پر قبضے کا انکشا ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو انچاس کنال آرازی پر قبضہ مافیا ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریبنیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گی قبضہ مافیا کے گلد پنجاب حکومت کا شکنجہ تیار وزیر اعلیٰ پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کو خود مانیٹر کروں گا ایک انچ زمین پر قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراز سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس اور پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی تمام محکموں کو ہدایات مختلف علاقوں کا دورہ قبضہ گروپ منشہ بم کا کریمنل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منشہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منشہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے سات میں سے سات انصداد دہشتگردی کی دفعات بھی شامل پولیس تحال منشہ علی خوکر اور منشہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی خوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے مافی مل گئی لاہور ہائی کورٹ کی مالڈوڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپولیٹن کورپریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مالڈوڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرانا ہے جیسٹر سالی اکبر قریشن آشیانہ اقبال سکینڈل نیب کی دو روز کے جسمانی ریوانٹ کی استعداء مسترہ دیتہ صاحب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جنیشل ریوانٹ دے دیا پولیس اہلکار پیشی سے واپسی پر بغیر حد کڑی لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے عدالت نے آہد چیمہ، بلال قدوائی، امتیاز حیدر، شاہد شفیق، اسرار سعید اور عارف بٹ کا پندرہ روزہ جنیشل ریوانٹ دے دیا میٹروپولیٹن کورپریشن کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی لیگی چیرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید اتجاد اپوزیشن لیڈر عفیب صدیقی کی نامناسب الفاظ حضف کرنے کی استداء سپیکر نظیر خان سواتی نے استداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نعرے بازی ہر روز بلدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیرمن چوہدری تاریخ محمود نے بلدیاتی اداروں کے تحفظ کی قراردات پیش کر دی میٹروپولیٹن کورپریشن کا اکیس ماہ اجلاس حوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈپٹی میر اجلاس میں موجود کئی چیرمن اور وائس چیرمن بھی نہ پہنچ سکے خواتین اور حاکین بھی کم شرک جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میر لاہور پنجاب حکومت اور بیوروکریسی پر برس پڑے وزیر تعلیم مراد راز پہلے برہم پھر نرم بلیک میل نہیں ہوں گا اعتجاج کا شوق پورا کر لیں مذاقرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظامیاں کے اعتجاج کی دھمکی پر فوری یوٹن مذاقرات کے لیے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکولوں کو ایک ماہ میں پنج جاری کرنے کی یقین دیانی کرا دی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا وولڈ کپ ہو تو وولڈ کپ آپ کا ہوا قبضہ کر کے خرپتی بن جانے والے عبدالعلم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت آیاں ہو چکی مل کر جالی حکومت تو گھر بیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوش ڈالنے آئی ہے شاہر خاکان عباسی لیگی رہنماؤں کا سنگھپورا میں انتخابی جلسے سے خطاب مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ایل پی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فی کلو کا اضافہ گریلو سلنڈر پینسٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی ای چالان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسئلہ حل کرا دیا شہری آئی سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانیں ادا کر سکیں گے پہلے فیز میں چالان جمع کروانے کے لیے بارہ اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ای چالان کا اکاؤنٹ بینک پنجاب میں فعال نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی سبائی وزیر سنت و تجارت میں اسلام اقبال کی نیو مزنگ اور سامناباد میں کھلی کے چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کروانے کی یقین دہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر و بیت المال محمد اجمل چیما نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو افتی معذور افراد کے تربیتی فورس کا افتتح کر دیا تربیتی فورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معذور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جہاں زیب کچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والی سبسیڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے محکمہ صحت پنجاب کے زیر احتمام حبتہ آگاہی برائے غیزائیت کا آغاز سگیاں روڈ اکرم پارک میں افتتہ ہی تقریب صبح وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غیزا کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صبح بھر میں نیوٹریشن ویک منافقت کروائے جاریں گے دسوہ انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتہ وزیر تعلیم مراد راست نے کیا فیسٹیول میں 29 ممالک کی 72 فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیول 6 اکتوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ آف کالیجز غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے تنسازی کے انٹر کالیجیت مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالیج کے طالبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا عثمان احمد نے 1082 نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہد نے 1076 نمبر لے کر دوسری جبکہ تیسری پوزیشن پر 1070 نمبر لے کر تین طالبہ قابض ہو گئے بائیس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پوزیشن ہولڈرز امیدواروں کو مبارک بات دی پاکستان کی پہلی بلائن وومن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چیرمن پاکستان بلائن کرکٹ کانسل نے ٹیم کا اعلان کیا اور آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گل سکول کرکٹ ٹورنمنٹ میں تالبات کے چوکے چھکے شانددار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا ٹورنمنٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیمیں آپس میں ٹھکرائیں گی اور ڈپلیکس کالیز کا ڈگری شو سماجی رہنما موسیٰ رتنس باقی بطور مہمانے خصوصی شرک دوسرے بیج کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی